اور ہمارے علماء جو بولتے ہیں ہجاب کے اوپر نماز کے اوپر ازان کے اوپر یہ غلط نہیں ہے ابھی جیتے ایک احمیل صاحب گازی آباد میں بھاشن دے دیئے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایک ہندو ہیوہ واہینی کا نوجوان کیا بولا بولا کہ تم اپنے مسجد سے ان لارڈ سپیکر کو نیچے اتار دو ازان مت دو ازان دینا پاپ ہے اس سے اس سے کیا ہوتا ہے ائر پولوشن انکریز ہوتا ہے یعنی ہوا میں پردوشن بڑھتا ہوا میں پردوشن ازان سے ہی بڑھتا بھگوت کتا سے نہیں بڑھتا ابھی بھجن سے نہیں بڑھتا گاہتری منتر پڑھنے سے نہیں بڑھتا ہمارے سکھ بھائیوں کی مول منتر پڑھنے سے نہیں بڑھتا یہ مائک پوچھے ہمارے ساؤنڈ والے بھائی یہ مہینے میں کتنے جگہ بھجن میں جاتے کتنے جگہ کرتن میں جاتے یہی تو خوبصورتی ہے نا اس دیش کی جیسے آپ بھجن کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پنے مل گیا ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں کہ جلسہ کریں گے آزان دیں گے ہم کو پنے ملے گا اگر آپ کو طاقت کا نشان تو اتحاس کھنگال کر دیکھو بخت نصر آیا ختم ایک سائٹ ہو جائے سکندر ذلقرنین مسلم مہاراج آپ پوری دنیا کا وہ بھی چلے گے یہاں تک کہ حضرت سلیمان حکومتی جنات پیڑ پودے انسان و جنات ہواوں پر وہ جنات پلک چھپکتے ہی پوری کی پوری سامراد ملک بلدیس اس کو اٹھا کر لے کر آگئے لیکن آخیر میں وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے وہ بھی اپنا کام کر کے گئے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں جناب ہم پھر سے آئے ہیں ویلکم پیک ویلکم اینڈی ٹرن ہم دوبارہ آئیں اور آئن مسجد کے ممبر سے مناروں سے ہم یہ اتار دیں گے کس کو لاؤڈ سپیکر کو تو اتارنے سے پہلے آپ کا ہاتھ اگر کسی مسجد کے ممبر پر جائے تو ایک تاریخ بتاتا ہوں یاد کر لو نوٹ کر لو دنیا کے اندر یورپ میں کوئی لیبیوٹی نہیں تھا لیب جہاں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے سائنس کو اگر کہیں پر تھا تو وہ اسپین کے اشبیلیہ شہر کے اس جام مسجد کے منارے میں گولڈا ٹاور کے اندر وہ دنیا کا سب سے پہلا لیب لیب آوٹی اوبزرویٹریز سب سے پہلا دنیا کا ٹیسٹنگ کیٹ اور ٹیسٹنگ لیب وہ روم کے اندر ہوتا تھا تین سو اسکوائر فٹ میں اس منارے کے اندر دنیا کا سب سے پہلا سائنس پیسٹ اور ویگانک لیب بنا تھا کسی بھی مجید کے ممبر سے یا اس کے منارے سے لاؤڈ اسپیکر اتارنے سے پہلے آپ اپنے کرن کو پرنا اچھلا پی بھوشتی جنومم وینا کولم چپشوشتے شام بھگ سیا متامم اچھلا پی اونچی آواز میں اچھ مطلب اونچی لاپ مطلب سر لگانا لاپ مطلب چیخنا لاپ مطلب ترم نم سے بولنا نہیں لاپ کا ترجمہ پتا تو سنگر کو تو جانتے ہو سنگر کو پوچھو تم یہ جتنے بھی سنگر ہیں کمار سانو ہیں سنو نگم ہیں ان سے پوچھو القیاغنی لیڈی سے ان سے پوچھو کہ لاپ کا کیا مطلب ہوتا ہے لاپ اچھلا پی بھوشتی جنومم وینا کولم چپشوشتے شام بھگ سیا متامم مستقبل میں اونچی لاپ لگا کر لوگوں کو بلانے والا عیشور کی بھگی کے طرف وہ انتیم مہارشی ہوں گے ہمارے قرآن کو چھوڑو جی ہمارے حدیث کو چھوڑو جی ہمارے اذان کا پیارا تذکرہ آپ کے گرند کے اندر موجود ہے اور سنیے اگر کسی مسجد کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی تو ہم تو کچھ نہیں کریں گے ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ وی آر ہیلپ لیس آل مسلم ان ایشیا مہادی ہم سب کمزور ہیں اقتدار کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اے اللہ ظالم کے ظلم سے ہماری نجات فرما اور اللہ تبارک و تعالی جب دیکھتا ہے کہ ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کے ظلم کا خاتمہ کرتا ہے فیراؤن کا ظلم بڑھاتا آسیہ پر تو آسیہ کی مدد کی گئی اور فیراؤن کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے جب قارون کا ظلم بڑھاتا عورت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام پر عورت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی دنیا والوں یاد رکھنا ان تاریخ کو قرآن کی روشنی میں یہ تاریخ قرآن کی تفصیر کی روشنی میں یہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قارون نے کہا موسیٰ کو کسی طریقے سے جیل میں ڈالو یہ مجھ پر زکاة فرض کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر ظلم بڑھا موسیٰ علیہ السلام پر فیراؤن قارون نے اپنی ایک چچری پہن اپنی ایک پہن کے ذریعے سے یا کسی غریب بیٹی کے ذریعے سے تحومت لگوائی کہ تم حضرت موسیٰ کے اوپر الزام لگاؤ کہ موسیٰ نے ہماری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا علیہ عزباللہ حضرت موسیٰ نے اس عورت کو پکڑ کر کہا کہ میری بہن طرح تو بتا کہ میں نے تم کو چھوا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں پکڑا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ تو بہت شریف انسان ہیں تو مجھ پر تم نے تحومت کیوں لگایا تو حضرت موسیٰ کو جواب دیتی کہ آپ کا چچیرہ بھائی قارون کوئی غیر نہیں تھا قارون اپنا تھا اپنے چچا کے رشتے میں چچیرے بھائی کے رشتے میں آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ قارون نے مجھے قڑاروں روپے دیئے سویس بینک میں ہمارا آکاؤن کھول دیا اس وجہ سے ہم لالچ میں آ کر آپ پر تحومت لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہار یہ جوش میں آتی ہے اور کہتا فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اے قارون تم کو میں نے طاقت دی اور تم کو میں نے دولت دی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے تم خرچہ کرتے نہیں مانے نہ تم فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ساتھ و زمین تک تھسا دیا گیا جب کسی کا ظلم بڑھتا ہے کسی معصوم کے سامنے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستے سے ہٹاتے ہماری مسجد کو آپ توڑیں گے ہماری مسجد کو ڈیمولش کریں گے کس آدھار پر قانونی اعتبار سے نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ قانونی اعتبار سے ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق اپنے دھارمک جگہ بنانے کی پرمیشن ہے کسی معصوم پر اپنے مذہبی مدرسہ بنانے کا مذہبی مسجد بنانے کا شیل کا مطلب کیا ہوتا ہے شیل اس کو حق ہوگا کہ اگر کوئی مسجد بنانا چاہے تو بنا سکتا کوئی اس کو ڈیمولش نہیں کر سکتا جب تک وہ ان لیگل ثابت نہ ہو جائے تو اس کو ڈیمولش کرنے کا توڑنے کا دیکار چہید کرنے کا دیکار کسی کو نہیں اگر آپ کسی مسجد کو توڑیں گے تو ہم تو نہیں وہ پرماتمہ آپ سے خود سلج جائے کیسے تاریخ گواہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدائی سے پہلے اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے اس دنیا میں کب آئے محمد الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانسو اکتری اسوی بائیس اپریل آپ اس دھرتی میں آئے اس دنیا میں آئے آنے سے آپ علیہ السلام کے آنے سے پچاس دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ایک بگ بین آپ کا یہ بگ بین وہاں پین ان مکہ سٹی شہر مکہ اس مکہ شہر کو کون بسایا اس مکہ شہر مکہ کی جو تعمیر یہ کعبت اللہ کی جو تعمیر کی ہے جبریل امین اور حضرت آدم نے مل کر لیکن اس کو آگے بڑھایا آگے بڑھا شروعات انہوں نے کی تھی لیکن آتا آگے بڑھایا باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کی بنیاد تو پہلے سے نشاندہی کی گئی تھی لیکن بنیاد رکھی لیکن اس شہر کو آباد کون کیا اسماعیل علیہ السلام مسجد توڑنے کی بات ہے تو میں وہیں پہ لے کے جانے والا ہوں وہیں پہ اس واقعے کو بتا کر تاکہ ہمیں بھی ہمارے نولج میں ہمارے ذریعے سے آپ بھی کچھ جان جائے ہمارے اندر بھی کچھ بڑھوتری ہو جائے تو مکہ شہر کو بسانے والا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سو سیتیس سال عمر ہوئی اپنی بیوی کو حضرت ابراہیم حاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے بیابان جنگل میں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت شہر بسایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی سے تقریباً کتنے سال پہلے بتیس سو بیاسی سال پہلے بتیس سو بیاسی سال پہلے اس شہر کی شروعات کی گئی اس شہر بسا نو فٹ ہائیڈ زمین سے رکھ کر اس شہر کو اونچ اسف کعبت اللہ کو بیت اللہ کو اونچی کی گئی اس کی دیبار اونچی کی گئی اس کے بعد چھوڑ دیا گیا لیکن انبیاء آتے گئے چلتا گیا سلسلہ اللہ کے نبی کا جب زمانہ آیا پیدائش کا زمانہ آیا تو آپ کے پیدہ ہونے سے ٹھیک پچاس دن پہلے مختلف روایات ہیں الرحیق المختوم سیرت کی بڑی مضبوط مستند کتاب ہے اگرچہ اہل حدیث علم کا ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری شیخ حدیث دارلوم دیوبن رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیث علم بہت مضبوط دلائل ہی پیش کرے گا وہ کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں کرے گا سیرت کی اتنی موٹی کتاب ہے الرحیق المختوم ایبادت بائی دا فورین کنٹری وہ سمانت بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ پچاس دن پہلے نبی پاک علیہ السلام کے جنم سے پچاس دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا واقعہ کیا سامنے آیا واقعہ یہ سامنے آیا کہ ایک شاہِ حبش کا جنرل گورنر ملک یمن کا یمن اسٹیٹ کا شاہِ حبش کے ذریعے سے جنرل گورنر نام اس کا اب رہا اب رہا نے وہاں پر ایک کلیسہ بنایا کہ لوگ کعبت اللہ کی طواب کے لئے نہیں جائیں گے یہیں پر آئیں گے بنگال کے لوگ حج کرنے کے لئے سعودی عرب نہیں جائیں گے حج یہیں پر کریں گے تو وہاں سے سعودی عرب کا یک آدمی نے کہا کہ اچھا بنگال کے لوگ بنگال میں حج کریں گے دبلو کیٹ خوابت اللہ بنا لئے وہاں سے آیا آنے کے بعد میں اس میں گندگی کر دی یعنی وہ اس کلیسہ کو اس پہ گندہ کر دیا گندہ ہوا پتا چلا کون آدمی نے کیا خبر تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ یہ عرب جائے تھے تو اب رہا نے یہ فیصلہ کیا اب میرے کلیسہ کو تم نے توہین کی میں چھوڑوں گا نہیں میں تمہارے بیت اللہ کو جس کا تم تواب کرتے ہو جس کے ارد گرد تم گھومتے ہو چکر لگاتے ہو اس کی ہیٹ سے میں اپنے اس کلیسہ کو خوبصورت پناوں گا اور اس کو وجود میں لاؤں گا تو وہ پوری تیاری کے ساتھ کئی ہاتھیاں بڑے بڑی ہاتھیاں اور گھوڑے اور فوج کو لے کر کعبت اللہ شہر مکہ کے قریب تھوڑا باہر تھوڑا باہر پڑاؤ ڈالتا ہے اور خبر بھیجواتا ہے اس وقت کے سردار عبد المطلب تھے عبد المطلب کو خبر پہنچی کہ اب رہاں پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے پورے بلڈوزر کے ساتھ آیا ہے اور اس بیت اللہ کو توڑنا چاہتا ہے اس کو ڈیمولیج کرنا چاہتا ہے تو کیا کیا جائے لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب آپ اور ہم سب آپ آرڈر دیجئے ہم سب تیاری کرتے ہیں اب رہاں کا مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ لوگوں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے پاس لڑا کو ہاتھی ہے ان کے پاس ایک اے فورٹی سیون ہے ان کے پاس دیکھو ان کے پاس جیٹ ائر ویز ہے ان کے پاس لڑا کو ویمان ہے ان کے پاس میزائل ہے ان کے پاس کلاسنگ توپ ہے اس وقت گھوڑا اور ہاتھی یہی توپ کے کام کرتے تھے ان کے پاس تو ایسے ہتھیار ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو صرف اللہ والے ہیں ہم تو صرف قرآن والے ہیں ہمارے ہاتھ میں قرآن اور ہمارے ہاتھ میں تسبیح کے دانے اور ہمارے شکل میں نماز پڑھنے کی گھڑی کی نماز سجدے کی نشان ہم کیا کر سکتے انہوں نے کہا عبد المطلب نے کہا کہ کوئی بات نہیں ڈرو مت ایک کام کرو چلو اپنے مال کو اپنے اونٹ کو ہم ان سے بچاتے ہیں اب رہا کے پاس گیا اب رہا نے کہا کہ عبد المطلب اپنے اونٹ بچانے آئے ہوں اپنے گھوڑوں کو بچانے آئے ہوں اپنے اس گاؤں کو اس شہر کو نہیں بچاؤ گے بیت اللہ کو ڈھونے ہے ڈھانے آیا ہوں اس کو توڑوں گا میرا بلڈوزر چلنے والا تم اس کو نہیں بچاؤ گے انہوں نے کہا عبد المطلب کا جواب سنیے وہ یقین ہونا چاہیے عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا رکھوالا میں ہوں اس لئے میں آیا ہوں اس کو بچانے کے لئے تم سے اور تم سے پوچھ کر میں اس کو اپنے قبضے میں لے رہا اور اس گھر کا مالک اللہ ہے اللہ اس گھر کا محافظ ہے وہ چاہے تو بچائے وہ چاہے تو اس گھر کو ڈیمولش ہونے دے شہید ہونے دے وہ جانے گا اس کا گھر بیت اللہ اللہ کا گھر روئے زمین پر جتنے بھی مساجد ہے سب بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے تو انہوں نے کہا تو نہیں بچاؤ گے کہا نہیں تو اب رہا نے کہا کہ یہ تو ڈر گئے کسی سے جنگ تو ہوگی نہیں چلو آرڈر دیا اپنے فوجی کمانڈر کو اور گھوڑوں کو ہاتھیوں کو اب پورے شان کے ساتھ چل لیں قابت اللہ کو ڈھانے کے لئے اس مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لئے لیکن جب میں کہتا ہوں جب کسی ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے اب رہا کو معلوم نہیں تھا اب رہا نے سوچا کہ بلڈوزر چلا دیں گے آج کل بھی بلڈوزر بہت چلا اتر پردیش میں بہت بلڈوزر چلا چلائیے بلڈوزر جہاں غلط ہے تو خوب چلائیے ریپسٹ کے اوپر چلائیے ڈاکوں کے اوپر چلائیے موب لنچن کرنے کے کرنے والوں پر چلائیے مسجد مدر سے توڑنے والوں پر چلائیے ہندو مسلم کھرانے والے اوپر چلائیے اور جو تنگا پھیلاتے ہن کے اوپر بلڈوزر چلائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم قدم پر آپ ظلم کے خلاف قدم تو بڑھائیے زبان سے بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے اور اپنے پسینے سے بھی خون سے بھی آپ کا ساتھ دیں گے اس دیش کی انتی کے لیے اور بول نہیں رہے دیا ہے ساتھ ہم نے جنیا والا باغ میں اللہ اکبر کی تکبیر نے بچایا تھا جنل دائر سے آج بیٹی نے اللہ اکبر کی تکبیر لگایا تو آج رنگتے کھڑے ہو گئے کہ اللہ اکبر کی تکبیر کیوں لگا یہ تکبیر ہم صرف مسجد میں نہیں لگاتے یہ تکبیر موٹر سیکل پہ بیٹھ کر مولان عبداللہ کے قافلے پر نہیں لگایا جاتا یہ تکبیر آج بھی لگ سکتی ہے اگر پاڈر پر ضررت پر جائے تو انشاءاللہ یہ تکبیر آج بھی ہماری زبان سے بلند ہوگی آج بھی انہوں نے کیا کہا نہیں بچاؤں گے اپنے اس شہر کو اپنے اس ملک کو اپنے اس سامراج کو عبدالمطلیب بزدل ہو گئے کہا کہ سر بزدل نہیں ہوں میں لیکن میں لڑائی نہیں چاہتا جاؤ آپ چونکہ خاجہ عبدالمطلیب کو محسوس ہو گیا تھا کہ گھر کو توڑنے آیا ہے یہ جس کو سیلاپ نہ توڑ پایا جس کو آندھی نہ توڑ پائی اس کو یہ اب رہاں کیا توڑ پائے گا اب رہاں جاتے جاتے اس کا جو بھاتھی تھا وہ بیٹھ گیا اس کا ہاتھی بیٹھا اٹھنے نہیں لگا لوگوں نے کہا فوجیوں نے کہا کہ سر واپس چلئے کسی بھی جانور کا بیٹھ جانا اس کا مطلب سامنے خطرہ کتے رات کو بھوکتے ہیں روتے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ کتے کو کچھ نہ کچھ چیزیں دکھائی پڑتی ہے جنات ہم نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھتے کتے جانور ضرور ہیں لیکن اس زمین پر اللہ کی کوئی بھی مخلوق فالتو نہیں ہے خنزیر کو ہم کیا سمجھتے ہیں گنڈا ہے نجسلہین ہے لیکن اس کے فائدے الگ ہیں ہم کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بنا فائدے کا پیدا نہیں کیا ہے اس زمین پر اس دھرتی پر تو وہ دیکھ لیتے اس ہاتھی نے دیکھ لیا کہ کوئی لشکر تو آ رہی ہے اور ہمارا خاتمہ کرنے کے لئے زبردستی اٹھایا پیچھے سے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی بھینس کو یا کسی کسی سان کو قبضے میں کرنا ہو تو ایک بڑا پھالا رکھتے تھے اور اس کے آگے اتنا اتنی اتنے لوہے کا تو ویسے ہی اس کو چبھویا گیا پیچھے سے تو وہ فوراں کھڑا ہوا آگے چلنے لگا لیکن جب قریب پہنستا ہے کہ قابت اللہ کی دیوار پہ چوٹ مارنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت نقصہ کیچا ہے دیسوے پارے کے سورے قیف میں سورے علم ترہ قیف کو پڑھئے وَعَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اللہ نے بھیز دیا ان کے اوپر تیرن عبابیل چڑیے کو چھوٹے چھوٹے چڑیے چھوٹے چھوٹے ہوتے پوری جھنڈ چلتی ان کی آپ دیکھیں گے وَعَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تیرن عبابیل وَعَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تیرن عبابیل عبابیل فرشتے کو عبابیل پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر بھیجا اور وہ یوں ہی نہتے نہیں تھے پتھر کے کنکری ایک چھوٹے چھوٹے دانے اس کے دونوں پنجے میں اور ایک ہونٹ میں ایک چھوٹ میں تھا ایک پرندے کے پاس تین ٹکڑے تھے تین وہ پتھر کے ٹکڑے اور وہ صرف پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کے سر پر اگر لگ جائے گر جائے تو پورے باڈی کو دھوست کرنے کی طاقت رکھتی تھی تین سو پندلہ کی پی تلک کا کارتوس جب کسی انسان کی باڈی میں گھستا ہے جب نکلتا ہے تو اتنا بڑا سراغ کر دیتا ہے تین انچ کا ویسے ہی وارسل آلہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل ان پتھر کی طاقت تھی اللہ چاہے تو ایک معمولی سی پتھر میں وہ طاقت پیدا کر دے کہ اب رہا کے پورے لوش پورے لشکر کو